خدا کرے کہ امام حرم کو اور مسجد نمرانی کھڑے ہو کر اس حج کے خطیب کو خدا کرے کہ بات سنجھانے کی تکت ہو جائے یا رسول اللہ ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دیتی ہے سلام ہو آپ کی اہلِ بیت پر آپ کی اولاد پر آپ کے اصحاب پر تو کہتے ہیں نا کہ حق کو کتنا بھی چھپاؤ حق نہیں چھپتا اور اگر دل سے دعا نکلی ہو تو وہ دعا خبول ہوتی ہے تو ایسا ہی اس ویڈیو میں کچھ ہوا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا یہ خانخہ محمدی اج میری نسرتی میں حق کی حواظ لگائی گئی سات جل حج 1443 حجری کو یعنی اس سال حج سے ایک دن پہلے ہندوستان میں صوبہ تلنگانہ زل عادل آباد کی مستقر کی خانخہ محمدی سے نکلی دوسرے ہی دن یوم عرفات کو میدان عرفات میں قطیب میدان عرفات شیخ ڈاکٹر عبدالکریم جمنی نے میدان عرفات کا اس سال کے حج میں وہ پیغام سارے عالم اسلام اور امت کو عطا کیا خدا کرے کہ امام حرم کو اور مسجد نمرا میں کھڑے ہو کر اس حج کے خطیب کو خدا کرے کہ بات سمجھانے کی توقف ہو جائے یا رسول اللہ ان کے دن میں بھی یہ بات ڈال دیتی ہے کہ وہاں پر کیا سمجھایا تھا شریعت دیر آج تو آ جاتا ہے کہ دیر سمجھاؤ شریعت سمجھاؤ تو یہی آواز خانخہ محمدی کے چوکٹ سے لگائی گئی تھی اور اس کے ایک ہی دن بعد میدان عرفات میں کچھ اس طرح کا خطبہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ سے اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہوئے خطیب حج نے کہا کہ اللہ رب العزت وحدہ العاشری تمام کائنات کا علم رکھنے والا اور کائنات کے ذرے ذرے کے علم سے واقف ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں واحد اور یقتہ ہے ہر شئے اس کے علم کے اندر موجود ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سلام ہو آپ کی اہلِ بیعت پر آپ کی اولاد پر آپ کے اصحاب پر تو یہاں پر اہلِ بیعت کا تشخیرہ کیا گیا اہلِ بیعت کون ہیں اہلِ بیعت کسے کہتے ہیں اس خطبے کے بعد خانقہ محمدی کی تعلیم آئے گی آپ کو اس میں خلاصہ ہو جائے گا جو کی اس خطبے سے ایک دن پہلے ہوئی تھی میری آل کو اپنا آقا مانو آلِ رسول سے محبت کرو غوث و خالدہ سے محبت کرو پنجتن پاک سے محبت کرو آلِ رسول سے محبت کرو اور قیامت تک میرے آلِ بادی آل اولیاء کی صورت میں چاہے وہ تمہارے پیر کی صورت میں ہو یا پیرانِ پول کی صورت میں ہو تم ان سے محبت کرو یہ میرا پیغام ہے میرے آقا نے اپنے محبت کا اور اپنے مقصد کا جو حلمان بنایا شریعت نہیں بنائی وہ خدا کی منشاہ ہے مصطفیٰ کی منشاہ علی کو منوانا ہے تو اہلِ بیت یعنی آلِ علی اولادِ علی جو کہ اولیاء ہوتے ہیں اور پھر حج یہ ہے کہ اتنے کسی غدیم کا کوئی رفض نہ کیا جائے کوئی فسق و بجور کی بات نہ کی جائے حقیقت یہ ہے کہ حج کا زاد راہ وہ تقویٰ ہے تو یہی بات خان خائے محمدی میں ایک دن پہلے کہی گئی کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کیا بتایا حج کی حقیقت کیا ہے اب حج کے لئے لے کر لے تو عقیدتوں کے در مرکز بنے تھے نہیں میرے آقا نے وہاں پر کیا کیا خدا کرے کہ یہ بات امت کو سمجھنے آدائے سمجھا دی جائے تو خدا کی قسم حج کا مقصد امت کو ملے گا حاج وہ مقصد کے نہ ملی کی وجہ سے حج ان کے ذائے ہو رہے ہیں حاجیوں کو یہ رخ سمجھانے کی کوشش کر اپنی زبان میں تیار فرمایا وہاں پر لے گیا حج کو اور حج میں جانے کے بعد میں آیتیں نازل ہو رہے ہیں یہ حج کے ارکان نازل ہو رہے ہیں اس کے رخ نازل ہو رہے ہیں اور ویسا ویسا صحابہ اکرام کر رہے ہیں میرے آقا نے وہاں پر حج کے لئے بلایا تیار فرمانے کے بعد میں پھر ان کی عقیدتوں کا اظہار صحابہ اکرام کا حج تو جہاں کے مالک میرے آقا کی عقیدتوں کے امتحان کے لئے مکہ مکرمہ کو لے کر کشید لے گئے اور وہاں پر صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے مین کو ایک سوال وہاں کا سوال آج خدا کرے کہ امام حرم کو اور مسید نمران میں کھڑے ہو کر اس حج کے خطیب کو خدا کرے کہ بات سمجھانے کی تو پھٹک ہو جائے یا رسول اللہ ان کے دن میں بھی یہ بات ڈال دیجئے کہ وہاں پر کیا سمجھایا شریعت دین آج تو کہا جاتا ہے کہ دین سمجھاؤ شریعت سمجھاؤ سمجھانے کی چیز اثر روح کی ہے اے بچیر نمزرہ کے صرف خودہ دینے والے میدانے مقفیس حرفات کے لئے حاجیوں کو تحارب کرنے والوں کہ تم کا مسئلہ کی زمان کو سمجھاؤ کہ محمد میرے آقا نے بلا کرتا ہے امتحان کا صرف بیپر کیا دیا کا مقفی حرفات جو فرض کی صورت میں حاجیوں کے لئے کیا فرمایا کہ کونسا مقام ہے یہ ہوا کونسا سوال حج کا اصل وہ مقام جو رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہے میدانِ اتفاق میں خدا کرے کیے خدا کرے کیا کہ امتحان صاحب کو ان کی زمانوں سے ظاہر ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہم جب ظاہر ہوتا جب ظاہر ہوتا اب خود واجب کی محمد مہدیہ کرتے ہیں کہ خدا کرے کیا یہی دینے حقیقت مصطفیٰ کا ہی تو ہے اتحان ماں پر کہ جو تم کو نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرو اور میرے مصطفیٰ پر اعتماد کرو اتنی عقیدت کا اظہار کرو نہیں جانتے تھے صحابہ اکرام جانتے تھے کونسا مقام مللہ وعالم ورسول پھر میرے آقا نے سوال کیا کیا کہ کونسا مہینہ جس مہینے میں نکل کر آئے ہیں صحابہ کو نہیں معلوم تھا لیکن عقیدے کا امتحان تھا حق کے بیدان میں میرے آقا کے مرشی صحابہ اکرام نے معلوم کی کونسا مہینہ کونسا مقام کونسا دین تین سوال کیے یہ کہ نہیں ان صحابہ اکرام ازول اللہ تعالی نے کہا جواب دیا ہرے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہاں پر صحابہ اکرام سوالہ صحابہ اکرام ان کا مت کھاؤ دین کا رخ اور دین کے مزاج کو بدلا دیا گیا ہے دین کے لیول کو بدلا دیا گیا ہے دین بہت دور دو تک نظر نہیں آتا جس دین کے اندر میں جو اصل دین ہیں عقیدتِ مصطفیٰ نہ ہو محبتِ مصطفیٰ نہ ہو عشتِ مصطفیٰ نہ ہو نارنِ پاکِ مصطفیٰ نہ ہو خدا کی قصد وہ دین نہیں ہے دینِ عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتا تو دینِ محمدی کہاں ہو سکتا ہے سمجھا رہا ہے دینِ عیسیٰ بھی دینِ عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتا جس میں میرے آقا کی نزبت نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی ادھوڑا ہے اگر میرے آقا کی نظمت مانا ہو تو پھر دین محمدی میں میرے آقا کی نارن پاکے وغیر تو دین کا ڈھنڈورہ پھٹتر ہو پوری دنیا میں تو یہاں پر صحابہ اکرام کو سب کچھ معلوم رکھ کر بھی صحابہ اکرام نے کچھ نہیں کہا کیوں؟ کیونکہ ان میں عقید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو آج امت کرے اس بات کو سمجھ جائے کہ عقید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور یہی پیغام خانخہ محمدی اجمیری نصرتی سے دیا جاتا ہے کہ عقید مصطفیٰ اسلام کی جڑ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اقلاق کو اختیار کریں اور آپت میں ایک دوترے کتاعت رواداری اور اقدار کا خیال رکھیں ایک دوترے کتاعت اچھے اقلاق سے بات کریں خوابو مسلمان ہو یا غیرمسلم ہو گفتگو کرتے وقت اپنے کلام میں نرمی پیدا کریں اور انتہائی محبت کے تاتھ گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے تاتھ اچھے رویے اور اچھے انداز پر گفتگو کرنی جائیے اے حجاج اکرام یہ عربات کا میدان ہے اور ات عربات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہتیت دین کے پسند فرما لیا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے بعد غدیر خوم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مولا علیہ کے حوالے کرے تم بھی دو جائیں کہ مالک نے اپنی پوری امت کو لے کر غدیر خوم کے مہدار میں آیا اور آگر کہا کہ میرا محصد یہ ہے جو میری امت میرا محصد پورا کرنا چاہے وہ محصد اللہ کا تھا جو مکمل ہو گیا دین اور قرآن میں اور میرا محصد اگر تم پورا کرنا چاہتے ہو میرے امتی ہو تو میرا محصد یہ ہے کہ مولا علی کو اپنا مولا مانو من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا سمجھ گیا نہیں تو امت میرے آقا کی ہو تو آقا کی مرضی کو نہیں پورا کریں یہ اللہ کی مرضی کو پورا کریں یہی گالم گوٹ شریعت شریعت ہج ہج روزے روزے دکات دکات یہ تو اللہ کا محصد پورا ہو رہا ہے اگر تم میرے آقا کا وفادار ہے آقا کی منشاہ کو پورا کرنا ہے تو آقا کہاں پر لے کر آئے مکہ سے نکالے مدینہ پاک سے نکالے اور نکال کر غدیر خوم پر لائے اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے اب میں تم کوئی چوکھٹ پر ڈال رہا ہوں اب یہاں پر عقیدہ علی کی ذاپ کو بناو ان لقاق تو ادھر کا ہوگا تو جہاں کے مالک کا ہوگا غوث و خادہ کا ہوگا آل رسول کا ہوگا یہ بھی تو ان کے دروں پر ملتی ہے یہ خیرات آل رسول کے پاس ملے گی مولا علی کے پاس ملے گی اہل بیت کے پاس ملے گی اور آل رسول کے پاس ملے گی اور یہ خیرات بڑھتی ہی چلی جائے گی اور بڑھتے 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 ہر زمانے کے اندر میں ان کے سچے امین رہیں گے وہ علاقوں میں متعین کریں گے کہ جہاں پر یہ پیور خیرات ان کو ملی جائے گی کہ جہاں پر اپنے پیٹ سے نکل کر تمام اولیاء کے محبت اور حضرتوں کے ساتھ غری نواز غری نواز سے لے کر حضور قرآن پیر غوثور آزم غوثور آزم سے لے کر پنجتن پاک اور تمام صحابہ اور پنجتن پاک سے لے کر جو دہاں کے مالک تک ان کا راستہ بلکل کیلئے بلکل کیلئے کوئی شک و شبے کی بات نہیں کوئی اس میں مسلک اور جماعتوں کا دخل ہے ہی نہیں دودھ میں پانی ہے ہی نہیں ہے آپ نظام میں بلکہ یہاں کی پیوریٹی کی سند ہے کہ کیا کریں گے وہ کہ کیوں کہ سچے نظاموں کے لیے جو متخب کرتے ہیں مولا علی کرتے ہیں سچے نظاموں کے لیے جو متخب کرتے ہیں اپنے سپاہی کو بٹھاتے ہیں وہ بچتن پاک بٹھاتے ہیں اور سچے سپاہی کو میدان میں جو لاتے ہیں جن سے حق ملتا ہے وہ غوث و خاجہ لاتے ہیں سمجھ نہ رہی بات اس لئے یہاں پر عقیدہ کس بات کا ہونا پڑے گا عقیدہ اب ادھر کا نہیں چلے گا یہاں کا عقیدہ مولا علی کا چلے گا آل رسول کا چلے گا بچتن پاک کا چلے گا اور اس عقیدے میں جتنا پکا ہے وہ اہل طریقہ جتنا پکا ہے